موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید سبح خیر تمام دیکھنے والوں کو پروگرام کا نام ہے گوڈ مورننگ کراچی اور میرے نام ہے محمد یاسر نظرین پروگرام گوڈ مورننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات و مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اب معاملہ چاہے سیاست سے جڑے ہو معیشت سے جڑے ہو معشرت سے جڑے ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو خوشش کرتے ہیں سب کے وقت اپنے پروگرام میں ان پر بات کی جائے حل کے بھل کے انداز میں یقینات اور سیاسی صورت حال خیال یہ ہے کہ اس وقت بہت اہم بھی ہے بہت پیچیدہ بھی ہے اور بہت حساس بھی ہے تو اس کے اوپر بات کرنا اور حالات حاضرہ سے باقابر رہنا بہت ضروری ہے دوسری طرف یہ بات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے متعدد مرتبہ اس کی نشان نہیں کر چکا ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے جو خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں مختلف حوالوں سے خاص طور پر موسم کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور بہت پریشانی کے عالم میں سورتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے یقینات موسم کو اتنا بہتر تو نہیں ہے بارش کے امکانات بھی یقینات ہیں تاہم جس طرح کی خبریں اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں ہمیشہ سے ایک بڑے منظم طریقے سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں تو سلسلہ بھی جاری ہے تو چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ محکمہ موسمیات نے ان تمام چیزوں کے بارے میں پیش کوئی کی ہے بارش کے یقینات امکانات ہیں تاہم کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی ایسی صورتحال ماضی میں رہی ہے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے بارش ہونا اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے تاہم جس طرح کی خبریں ابھی پھیلائی جا رہی ہیں جس طرح تصور دیا جا رہا ہے کہ نا جانے کیا ہونے والا ہے کوئی طوفان کوئی آنے والا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک بات اس لیے کہنی ضروری ہے کیونکہ رات سے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ اسی حوالے سے کش کریں گے آگے چل کے ان معاملات پر گفتگو کریں سیاسی صورتحال جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ اس وقت موضوع گفتگو ہے تو اس کے پر بات کریں گے محسوس مہمان سٹوڈیوز میں تشریف فرمائے عبدالرزاق باجوا صاحب ہمارے بہت ہی محترم پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور اکثر بیشتر آپ انہیں پروگرام میں دیکھتے ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں صبح خیر آپ کو بھی عاصف وفار صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں تجزیہ کار ہیں آپ بھی ہمارے پروگرام میں ان کو دیکھتے ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ عاصف بھائی بڑی دلچسپ ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے آڈیو لیکس کی بات ہو رہی تھی کبھی کہیں سے لیکس ہیں کبھی کہیں سے لیکس ہیں یہ کیا حسلسلہ ہے کیا وطیرہ بن گیا ہے ہم ہر کسی کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں اور ہر کسی کے جو سیاسی تحقیقات ہیں اب میں تو یہ سوچ رہا تھا رات کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خود سے یہ اب یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہو کہ بھی سیاست کا ایک کارڈ بن چکا ہو کیا پتہ ہمارے علم میں نہ ہو میں چھاؤں گا اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جوڑ توڑ ہو رہے یہ گزشتہ رات بھی بڑی ایک محفل لگی کیا ہونے جا رہا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحمن بلکل یاسر صاحب آپ نے جو فرمایا کہ یہ لیک والا سلسلہ ہم نے پہلے پانی کا ٹینک لیک ہوتے دیکھا سیوریج کی لائنیں لیک ہوتی دیکھیں گھر کی پانی کی لائنیں لیک ہوتی دیکھیں چولے کا گیس لیک دیکھا ہم نے دیکھا کہ لیک لیک اب تو یہ لیک جو ہے بس ایک وہ بن گیا ہے ہماری ایک سسٹم کا حصہ بن گیا یہ بات بالکل درست ہے لوگ اپنے آپ کو پاپولر دکھانے کے لیے اپنی بات پر وزن پیدا کر رہے کے لیے کچھ ایسی بات کرتے ہیں حالانکہ جو نہ کرنا چاہیں لیکن ہو جاتی ہے اور وہ کرتے ہیں اور اس سے ان کو وہ پھر اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس اگر کچھ اور ہے یا نہیں ہے لیکن میڈیا بہت ہے میڈیا بہت ہے اگر کسی کی چینل تک رسائی نہیں ہے تو وہ اپنے موبائل کیونکہ ہر کسی کا اپنا یہ میرا موبائل بھی اور میرا ٹی وی بھی ہے بلکہ ایسا ہی بیٹھ کے خبرنامہ بھی دے سکتا تو یہ ابھی یہ جو ابھی حالیاں ہمارے سیاسی جماعت ہماری کراچی کی متعدہ کوئی ان کے جو اس ٹیم پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بانی کہ سکتے ہیں انہیں مصطویٰ کمال صاحب کو وہ تو بانی بنی چکے ہیں اور ہو تو ہمیں کوئی خوشی ہوگی ان کا حق بنتا ہے تو ان کی ایک ویڈیو کل سنا تھا جی لی کوئی ہے پھر گوانر سن صاحب کی دیکھیں گوانر صاحب کو بھی پتا ہے کہ جو حال ہے ہمارا جو ہماری طاقت ہے جو ہمارے ووٹ ہے وہ گوانر صاحب کو بھی پتا ہے وہ مصطویٰ کمال صاحب کو بھی پتا ہے لیکن اب جن پر اللہ محرمان ہو اور ہمارے ملک کے ادارے محرمان ہو تو وہ تیلی میں بھی جان ڈال کر اس کو جو گاڈر لوئے کا بنا سکتے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے اس سے تو انکاری نہیں کیا جا سا جہاں اللہ سبحان اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور وہاں پر اگر ان ساتھ میں ہمارے زمینی طاقت بن لوگ ہیں ان کی بھی اگر آپ کے ساتھ طاقت تو کیا ہے آپ اگر مکھی سے ہاتھی نہ بن جائے اور ہاتھی سے مکھی نہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ لیک لیک انہوں نے جو لیک کی خود اپنی حقیقت ہی لیک کر دی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک روم میں میٹنگ تھی اس نے بھی لیک کی ہے ظاہر ہے کوئی وہی شخص ہوگا نا جو اس روم میں ہوگا اس مٹنگ میں ہوگا اچھا وہ ویڈیو ایسا ہی ہوئی کہ کسی نے چھپا کر بنائی ہے یا بٹن سے بنائی ہے یا کالر سے بنائی ہے یا چشمے سے بنائی ہے یا آپ کو اس کیا نہیں سوئی وہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ میں کیونکہ آپ بڑی عزت دیتے ہیں نیوز چینل میں جاتا رہتا ہوں تو وہ بلکل پروفیشنل بنی ہوئی ہے وہ ویڈیو چھپ کر نہیں بنائی گا اگر وہ کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے چھپ کر کے تو اس کا الگ ایک طریقہ ہوتا ہے کیمرہ ہلتا بناتا ہے یا خالی آواز لے لیتے ہیں یا پھر تھوڑا تھوڑا اکس لے لیتے ہیں یوں یوں کبھی پاندے ہیں بلکل صحیح کیا وہ تو بھائی اتنی خوبصورت ویڈیو ہے کہ وہ تو لگتا ہے کہ پی ٹی ویز نے بنا کر کے دی تو وہ وہ ٹھیک ہے اب ظاہر حقیقت چھپ نہیں سکتی تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں دودھ کا دھلاو ہوں معاملات تو سب کے ہی ایسے ہیں خود پی ٹی آئی آپ سمجھیں کہ چلے ہم تین جماعتیں تو ایک طرف ہو گئیں تحریک انصاف اور اپنا سوری متحدہ کوئی مومنٹ پاکستانٹ پلس پارٹی اور نون لی ان پر بھی تو الزام ہے ہم پر بھی الزام کہ جی ہم داندلی کرتے ہیں اچھا جی سب پر ہی الزام چاروں پر ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک جماعت جو جس کو ہم تحریک انصاف کہتے اسے ہنڈرڈ پرسنٹ کبھی پاکستان سوہتر سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کسی بھی جماعت ایک جماعت کو اتنا بڑا صوبہ دے دیا جائے آپ دیکھیں وہ کہتے نہیں وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملائے ہم جیتے ہیں لیکن جہاں سے ان کو ووٹ نہیں ملا وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی ہم جیتے ہیں اب جائے تو جائے کہ کہ ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ دھانڈلی اور جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے دھانڈلی اور ساٹھ عرب روپیہ اس قوم کا پانی میں بہادیان میں یعنی ساٹھ عرب روپیہ لگا کر بھی ہم مطمئن نہیں ہوئے وہ ہم بچپن میں جب ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی ہم نکل کرتے تھے تو پکڑے جاتے تھے اکثر ہمیں آتی نہیں تھی جس دن بھی کیوں اسی دن پکڑے گئے تو ٹیچر ہمیں ہمارے استاذہ کھڑے کر دیتے تھے کافی کافی سزائیں دیتے تھے کہتے تھے تو بے وکوف ہے اس طرح نکل کرتے ہیں تمہیں تو نکل کرنے بھی نہیں آتی اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بس میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری امیدیں جو ہم کہتے تھے کہ اب نئی گورنمنٹ بنے گی ملک کو سنبھالا آئے گا ملک دوبارہ جو ہے وہ ترقی کی طرح جائے گا اور ہم شاید جو پچھلی غلطیوں کو ہم بھلائیں گے آگے بھڑیں گے تو یار مجھے تو مایوس ہی ہوئی ہے ساٹھ ہر ابروپ دیکھیں میں میں خود برسر اقتدار جماعت کا سیاسی ورکر ہوں میں کارکون ہوں میں کچھ ہی کہیں میں لیکن ایک پاکستانی بھی ہوں میں کچھ ہی کہیں ایک موہب وطن بھی ہوں مجھے اپنے ملک کو اس طرح لاؤس برداشت نہیں ہوتا میرے موہ کو آپ تعالی نہیں لگا سکتا میں کچھ ہی کہا تو میں سمجھ میں خود مطمئن نہیں ہوں کہ ہم کیسے سنبھالا دیں گے دیکھیں ہمارے اوپر آئی ایم ایف کا پرشن ہے اچھا آمدن ہماری ہے نہیں ہے بھرکو ٹھیک ہے کرزے سے ہم اپنے قسطیں دے رہے ہیں یعنی مجھے اپنے قسط دینے کیلئے مزید کرزہ لینا پڑتا ہے اور ہم کیسے خوشحالی کی طرف جائیں گے تو خدایہ خدایہ سیاسی جماعتیں اور طاقتمد ادارے دفاعی ادارے اسٹیپلیشمنٹ سپریم کورٹ سارے مل کر آجا ویار یہ ملک ہوگا تو ہم کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو نیچے اوپر ہم کرتے رہیں گے میکن ٹھیک ہے لیکن اگر یہ جس طریقے سے ہم اس کو نچوڑ رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں قطرہ پانی بھی نہیں بچائے نہیں ہے بلکل اثر ہے تھوڑے تھوڑے پیسے لینے کیلئے جو ہے وہ ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں وہ دیتے ہیں کس توہین امیز رویے سے وہ دیتے ہیں کس مطلب زلت بیچ میں دوسرے ملکوں کی گارنٹی لیتے ہیں وہ پھر وہ کچھ دیتے ہیں آپ کو اس سے اب مہینہ دو مہینے دوبارہ سے باڈی بیڈر بن جاتے ہیں وہ جیسے وہ پیسے ختم ہوتے ہیں زنگ کر کے آپ پھر نیچے آگے دبلہ انسان کی طرف جس طرح وہ سوکنے کی طرف چلے جاتا ہے تو یہ تو حل نہیں ہے دیکھیں میں نے الیکشن سے پہلے یاسر صاحب ایک گزارش کی تھی اس وقت کی سپریم گورٹ سے شاید آپ کے چینل تھا جو بھی ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ملک بھر میں جن کے بھی کاغذات نامزدگی جن کو پارٹیاں ٹکٹ دے چکی ہیں جہاں وہ تیس تیس چالیس چالیس کروڑ روپے اپنے الیکشن پر خرچ کر کے جی جی تو وہاں پر ایک شخص سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن یہ بھی کر دیتا کہ آپ لوگوں کے ایف ایڈ ایفٹ دینا لیکن یہاں کا نہیں دینا یا میمن مسجد کا بھی نہیں دینا آپ کو جانا ہے مسجد نبوی آپ اپنے ٹکٹ لیں آپ کو عمرے کا ساری فیسلیٹی آپ تین دن کا عمرہ کریں وہاں پر آپ کی ایک جو ہے نا سب سے پہلے حلب برداری ہوگی کہ اگر اللہ سبحان اللہ آپ کو کانگیاب کرواتا ہے تو اس ملک کی خاطر اس ملک کی خاطر آپ نے جا کر کے کیونکہ سیاست کا مقصد ہے خدمت آپ نے کریپشن نہیں کرنی آپ نے اس ملک کو سہارا دینا ہے اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے کاش وہ مطبعہ اس طرح کی کوئی آگے جا کے کہی اللہ سبحان اللہ کوئی ایسا ہمارا سپریم کورڈ کا چیر جسٹس لے آئے یا ہمارے کوئی الیکشن کمیشن کا سربراہ ایسا لے آئے یا ملک کا سربراہ ایسا لے آئے جو کم سے کم اب کریپشن سے توبہ کر لینی چاہیے یاصر بھائی کچھ نہیں بچا ہے کچھ نہیں بچا ہے یار کچھ بچے گا تو ملک چلے گا جب بچے گا ہی کچھ نہیں تو ملک کیسے چلے گا ہم پہلے ہجرت کر کر آئے ہیں ابھی ہمیں وہ زخم نہیں بھولے ہماری والدہ ابھی تک ہمیں بتاتی تھی کہ کس طرح ہم نے جانور بچے خواتین بہنیں بیٹیاں انسانوں کا چالیس پہنٹالیس لاکھ لوگوں نے جانے دیئے ہیں شروع لوگوں نے ہجرت کیے یار یہ کوئی مزاق ہے یہ پاکستان آپ لوگوں نے مزاق بنا دیا اس ملک کا یہ مزاق ہے ہمارے بڑھوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیا ہشر ہوگا ہے ہمیں اس ملک کے بدلے آج اس ملک کا یہ ہشر ہو رہا ہے اور یہ ادارے کیا کر رہے ہیں یہ ادارے صرف ہمیں اپنے باڈیاں دکھانے کے لیے موجود ہیں کیوں کریپٹ لوگوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں کیوں پاکستان کو نوٹنے والوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں یقیناً نزاق بھائی عادیدہ ہوگا یہ بہت واقعی ایک ایسا معاملہ ہم دوپتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیوں صرف چند لوگوں کی خاطر ان لوگوں کی خاطر جنہوں نے صرف اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے یقیناً یہ بات بلکہ صحیح ہے آسیب بھائی رزاق بھائی کی باتوں سے کیسے اختلاف کیا جائے یہی ہر پاکستانی کی دعائی ہے جو دل میں درد رکھتا ہے آپ یہ بات کہتے ہوئے یقیناً بڑی مشکل سے یہ الفاظ عطا کرنے پڑتا ہے لیکن ہے تو بات یہی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب بے بس بنے بیٹھے دیکھ رہا ہے گھرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیا کیا جائے کیسے لوگوں کو امید دی جائے لوگ جسے سال تک پہنچ چکے ہیں روز ایک نئی کہانی ہمارے سامنے کیا کر سکتے ہیں یہ تو فرمائیے جزاک اللہ دیکھیں گزشتہ ادوار کے اندر پاکستان بننے سے لے کے آج تک یا یہ کہنے کے اپنے ہوش سمالنے سے لے کے آج تک ہم نے جو سیاست جو ملک جو سسٹم یہاں پہ دیکھا ہے اس کے اندر تخت الڑتے رہتے ہیں لوگ بدلتے رہتے ہیں چہرے بدلتے رہتے ہیں ہم الزامات تو لگاتے ہیں سیاستدانوں پہ فوجیوں پہ اور اب تو ہم ماشاءاللہ ججوں پہ بھی لگانا شروع ہو گئے ہیں ملک اللہ صحیح ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ چلو وہ تو اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سب اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں ہم being the nation the عوام اور حکمران ہم سب ملکے پاکستان ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ پاکستان ہیں ہم الگ پاکستان ہیں ہیں تو ہم سب ملکے پاکستان ہیں ٹھیک ہے لیکن آیا ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم سب کے سب ہمیں عوام کو ملا کے کوئی بھی کسی حکمران کو گرانا نہیں چاہتا کسی کو چڑھانا نہیں چاہتا کسی کے ساتھ کوئی کل آبادیاں کھیلنا نہیں چاہتا صرف ایک چیز کے لیے سب کے سب کھڑے گئے ہیں اور وہ ہے وہی چیز جس سے ہم بار بار ہر بار یہی بات کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے سجان چھوڑ جائے لیکن بہرحال بہرحال ہم ہر حال کے اندر اسی کرپٹ سسٹم کو اسی بیکار سسٹم کو بچانے کے لیے ہر وقت کھڑے گئے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کسی طریقے سے خراب نہ ہو انڈیویجلز کا بھی یہ مسئلہ ہے جو بڑے ادارے ہیں جو بڑے لوگ ہیں جو بڑے معاملات ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے انہیں تو اپنی جاگینیں بچانی ہیں انہیں اپنی حکومتیں بچانی ہیں وہ تمام تر یہ معاملات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں آیا بینگ دی عوام نیشن ایک غریب آدمی ایک شہری آپ کو ایسا کیا کرنا ہے کہ آپ وہ سسٹم کو ڈیریل کرنے سے بھی آپ کو بھی ڈڑ لگتا ہے ملکو ٹھیک ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں ہم کسی بھی علاقے کے اندر رہتے ہوں نہ اورنگی ٹاؤن نہ ڈیفینس نہ کلیفٹن ہر طرف کہیں پر بھی ہمارے پاس لوگوں کے ساتھ امانداری نہیں ہے ملکو ٹھیک ہے سسٹم کے ساتھ دو نمبر سسٹم کے ساتھ ہماری امانداری اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو چالے ہی نہیں کیا جا سکتا چالے ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا اور کوئی اس کو چھیڑنے کے لیے راضی نہیں ہے لوگ مختلف معاملات کے لیے جان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ملکو ٹھیک ہے کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ جی میں پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا میں بیوی بچوں سمیت اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا لیکن بہتر کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا کسی کے پاس ابھی ہم بیٹھے میں ہیں ہم لوگ کیا ڈسکس کرتے ہیں باقی سارے چینلز بھی ہیں وہ کیا ڈسکس کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے بے گو ٹھیک ہے ساری دنیا کو بتایتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مسئلے ہیں ہم کس قسم کے لوگ ہیں ہمارے اندر کیا ہے ہمارا خمیر کیا ہے ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں بے گو ٹھیک ہے لیکن کبھی ہم بھی بیٹھ کے یہ بات ڈسکس صحیح سے نہیں کر رہے ہوتے کہ آیا کس طریقے سے اس کو صحیح کیا جائے انڈیویشلز کیا کریں ادارے کیا کریں اور آیا کیوں نہیں کر پا رہے یعنی کہ فرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس کو اپنی احساس ہے ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا ہر فرد کو سمجھنا ہوگا جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے سسٹم سے ہمیں بہتری کیا مطلب مجھے کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ میری اپنی جو ذمہ داری بنتی ہے میں وہ تو کر لوں میں پڑوسی کو تو دیکھ لوں کہ وہ کہیں غلط راستے پر جا تو نہیں رہا وہ کہیں گڑنے تو نہیں جا رہا وہ کسی کو نقصان پہنچانے تو نہیں جا رہا کہیں نقصان کھانے تو نہیں جا رہا ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ جا رہا ہے گاڑی سٹارٹ کرو نکلو چھوڑو اس کو یہ جانے اس کا کام جانے جب تک ہم لوگ اس ٹکر کے اندر لگے رہیں گے یہ والے معاملات پلیئر نہیں ہو سکتے کہ جی عوام کسی طریقے سے اپنے آپ کو بھی مخصبہ کرنا ضروری ہے یہ سب سے بڑی بات ہے جیسے بھی بھائی آصف تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا مخصبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ بھی شاید ایک وجہ ہے کہ ہم سسٹم سے باقی ابھی تک نہیں ہوئے اسی سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اسی کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یہی آپ نے کہا بلکل ایسا ہی ہے اور جب تک اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے اس کو ایکسپیرمنٹ ہوتے رہے ہیں اور اس سے نتیجہ نئی برامت ہوا تا ہم پھر بھی اسی کو خود پر ہم نے مسلط کیے ہوئے ہیں اور اس کی بھی ذمہ داری ہم پر ہی آئید ہوتی ہے ایسا ہی ہے تو پہلے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ ایک اور بھی ہے میں کب کافی اس کے پر غور کرتا ہوں آسمائی نے کہا کہ انفرادی ایک ہر شخص کی ذمہ داری یہاں کوئی بھی شخص آتا ہے جب اس کے پاس طاقت آتی ہے اختیار آتا ہے تو وہ آپ اسے باہر ہو جاتا ہے اب ایسی صورت میں اس کو پابند کیسے کیا جائے کہ وہ اپنے فیصلوں کے اندر اس میان عربی بھی رکھے اور سب سے پہلے جسی اس کو ملحوظ خاطر رکھے وہ ملک کا مفاد ہو یہ بڑی بدقسمتی ہے ابھی میں نا چاہتے ہوئی یہ بات اس لئے کہنی پڑھتی ہے ابھی موضوع گفتگو ہے صدر صاحب نے ایک فیصلہ کیا جی جلاس نہیں ہوگا جی پھلے اس کا فیصلہ ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن جو آئینی ذمہ داری ہے وہ کہاں پوری ہو رہی ہے آئین کیا کہتا ہے کیا اس کے بارے میں کچھ پوچھا گیا اور پھر ایک نیا تنازیہ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جواب دیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ جب ہم جاتے ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پریزیڈنڈ اور یہ اس طرح کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے ہمارے پاس کیا ہے کہنے کے لیے ذرا فرمائیں دیکھیں یہ جو ابھی چار پائن روز سے ایک نیا تماشا کھڑا کیا پریزیڈنڈ صاحب نے کہ بھی میں قومی اسمبلی کا اجلاف میں انہوں نے اسمبلی واپس کی پھر شاید رات کو آرڈر بھی کر دیا آج صبح خیت جی جی ہو گیا وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی انہیں اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم فتنہ کہتے ہیں جس کو ہم انتشار جماعت کہتے ہیں جس کو ہم طباحی کہتے ہیں جس کو ہم نجانے کیا کیا لفظوں سے ہم اس جماعت کو یاد کرتے ہیں وہ بھی دیکھو اسی کا ایک ایک یوتھیا ہے ایک سنگل یوتھیا ہے وہ دیکھوا میں نے ان کے ساتھ کام کیا دیکھیں ان ان پانی تو ان پر بھی وہی چڑھا ہوا ہے نا جو خان صاحب پر چڑھا ہوا ہے پانی تو سب پر ایک ہی تابعہ کا پانی جو چڑھا ہے وہ سونے کا بنا کر بتاتے ہیں یہ سونا ہے حالانکہ ان پر پیتل کا پانی چڑھا ہوا ہے سب پر بہت خوب اب تربیت تو ایک ہی کالیج سے ہوئی ہے نا جی ایک ہی یونیورسٹری سے پریزیڈنٹ صاحب کی تربیت ہوئی ہے اسی سے عمران خان صاحب کی ہوئی ہے اسی سے نیچے آپ نیچے نیچے بالکل نیچے اپنے اپنے یو سی کے یوتی یوتیہ تک چلے جاؤ ایک ہی تربیت ہے ایک ہی کالیجن کے پاس ایک ہی یونیورسٹری ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا جو جو انہیں پتا ہے اب میں جاتے جاتے تھوڑا سا ہمدردیاں لے لو ان کی ویسے تو پائن سال کے یہ اسمبلی تھی آہ عارف الگی صاحب چھے سال اقتدار کے مزے لے کر گئے جی عمران خان نے تین سال اقتدار اور تین سال جوتے کھائے اس نے چھے سال مزے لٹے تو فرق تو ہے دیکھیں وہ وہ اپنے آپ کو بریل زمان نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے اگر وہ یہ دیکھ رہے تھے پریزیڈنٹ صاحب کہ میری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میرے چیئرمن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انہیں جو ہے وہ ہماری حکومت گرا ہے کوئی پاکستان کا آئین طاقت قانون اخلاقیات آپ کو مستصفی ہونے سے نہیں روک سکتا میں نے اس کی مثال دیکھی یہ زبیر صاحب جب تھے یہاں پہ سندھ کے گورنر جب نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ پیسل ہوئا سب سے پہلے انہوں نے ریزائن کیا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے زبیر صاحب کا ایک بھائی بھی یو تھیا تھا انہیں بھی آپ جانتے ہوں گے شاید عمر صاحب یہ ہر گھر میں بیماری پائی جاتی ہے نا یہ اس سے بہت مشکل ہے کہ کوئی گھر بچاؤ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات تو یہ تھی کہ وہ انہوں نے دو کی انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ٹگٹ پر یعنی دو قسم کی مرات لی ہیں اقتدار میں بھی رہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے اپنی جماعت میں بھی وہ کئی نہ کئی ہلکی سی چوبن لگاتے انہیں بتاتے ہیں نا یار ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ ہی کے ساتھ ہو اچھا یو تھیوں میں پھر ایک نئی جان آ جاتی ہے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہے اوہ عریف علیوائی دیکھو ابھی کیا کشتی مارے گا وہ اگلے دن پھر جو ہے وہ پھوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہوتے ہیں اور یہ تو انہی کے ساتھ یعنی یہ کمفیوز لوگوں کی ایک جماعت تھی یہ انہوں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا عریف علی صاحب نے انہوں نے وہ ہی کیا جو وہ کرتے ہیں انتشار 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 یعنی آپ جب تک آپ میں سانس میں سانس ہے اس جماعت میں یا ان کی ان کی پارٹی کے بڑے منصبوں پر بیٹھے گئے میں کبھی وہ باز نہیں آئیں گے وہ انہوں نے اس ملک کا تماشا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت تھا ہمارا ملک پندرہ میں سولہ میں سترہ میں آپ ماشاءاللہ جوان تھے ہم سب بھی اس سب کچھ دیکھ رہے ہیں لاکھ اختلافات میرے میاں نواز شریف سے ہو سکتے ان کی پارٹی سے ان کی دیگر مام لیکن با خدا میرا ملک بہت خوشحال تھا میں ایسا نہیں کہ کوئی کوئی دودھ اور شہد کی نہرے بیاری تھی لیکن یقین کرے ہر کسی کا چولا جل رہا تھا سو دو سو ڈھائی سو روپیا ہمارا جو ہے وہ گیس کا بھی لاتا تھا آہ پندرہ سو ہزار روپیا بجلی کا بھی لاتا تھا پیٹرول سا سترہ سی روپے تھا سو روپے تھا آٹھا دس روپے کلو تھا جی جی دس پندرہ روپے کلو آٹھا تھا بڑی خوشی سے چلے ہم بہت اپر کلاس لوگوں کی طرح تو اپنی لائف نہیں گزار رہے تھے ہمارا لائف ایک عام انسان کی طرح ضرور تھا آپ دیکھیں اس کے بعد جب سے یہ جماعت برسر اقتدار آئی جب سے ہمارے ملک کی قسمت پھوٹی جب سے طاقت مند لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تحریک انصاف پر جب انہیں اقتدار ملا اٹھارہ سے آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ میرا ملک کہاں کھڑا ہے میں پی ٹی آئی کی مخالفت میں یہ بات نہیں کر رہا وہ میرے بھائی ہیں ہم نے بہت ساتھ کام کیا ہے میرا ان کے ساتھ دل ڈھڑکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف لیکن یار ایک حقیقت تو کوئی تو ہوگا نا اس چوبیس کروڑ عوام میں جو سچ بولنے کی قوت طاقت اور جسارت رکھتا تو میں نے تو دیکھا جب سے یہ جماعت بنی میں تین چار سال ان کے ساتھ میں نے بہت اسٹیگل کی پانچ سال میں نے دیکھا یہ تو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یار ہم تو گڑے میں جا رہے ہیں میں نے اپنی جان چھوڑا پاکستان کا پہلا پی ٹی آئی کا سیاسی ورکر تھا میں جس نے استیفہ دیا پورے پاکستان میں کسی نے استیفہ نہیں دیا تھا پی ٹی آئی سے میں نے لات بارکے میں چھوڑ کر آیا میری منتیں کر رہے تھے پی ٹی آئی کے آپ کہیں گے تو میں ان کے نام بھی بتا دوں گا ان کے ارکان اسمبلی پیروں کو ہاتھ لگا رہے تھے آپ پی ٹی آئی نہ چھوڑیں میں صبح صبح کا وقت ہے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں اور کبھی کوئی ایسا وقت آیا تو میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا ان ارکان اسمبلی کے جو اپنے آپ کو آہ اب پاکستان کے بڑے خیر خواہ بنے ہوئے وہ کہہ رہے تھا یا میں کہہ رہا تھا دیکھو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا اقتدار میں آنا ہمارا مقصد تھا عوام میں ڈیلیور کرنا ہم نے جو جو وائدے کیے سیاست میں آپ اپنے منشور پر اگر عمل درامت نہیں کرتے نیکس ٹیم آپ کو قوم مسترد کر دیتی ہے میں ڈرتا تھا کئی لوگ ہمیں مسترد نہ کرتے ہماری بہت میں نے تو ہی تیز جماعت پر ہم نے میں نے آپ یقین کریں یاسر بھائی میں بہت میں نے کام کیا میں نے پاکستان کی خاطر کیا ان کے خاطر نہیں کیا ہمیں تو یہ یہ امید تھی کہ ہم ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ ہمیں بنے بنائے پاکستان کو گرانے کیلئے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عارف علی صاحب نے جو کچھ کیا وہ ان کی جو گھٹی میں ہے جو ان کی تربیت میں ہے جو جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے وہ کیا اور آخر آخر وہ ہی ہوا جو جو ہوتا ہے قانون مجھے لکھا ہے آپ دیر ہو گئے یا تو یار کھڑے رہے نا کھڑے رہے ہیں آپ کھڑے رہے ہیں بتائیں کہ میں ٹارزن ہوں اب آپ مسنوعی طور پر تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں آرسل بھائی اب یہ سیاسی صورتحال ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی ہے حیل رمان بھی ہے سب کچھ ہے اور دوسری طرف عوام کھڑے ہوئے ہیں جن کی حالت زہر جیسے بھی کچھ دیر پہلے ہمارے بھائی رزاق باجبہ صاحب نے نشان دائی کی کہ بہت ہی بری حالت میں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کیا واقعی طرح ایسا لگتا ہے کہ خیال آ جائے گا حکمرات طبقے کو کہ بسے ہوئے لوگ جو ہیں جو صفحہ ہستی سے تقریباً مٹنے والے ان کا بھی کچھ خیال کر ہی لیا جائے کیا ممکن ہے پر مائی دیکھیں جی بے وسوق ذرائر ہوں سے جو خبریں آ رہی ہیں بہت خوب ہے اس کے حساب سے تو ناممکن ہے ناممکن ہے اس کے حساب سے تو ابھی بھی دوبارہ حصے بخرے حصے باٹنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہوں کس طریقے سے اب عوام کا خون مزید ان حالات کے اندر کس طریقے سے نہیں چوڑنا ہے اس کی پلاننگ اس کی ڈیزائننگ شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ سوچنا کہ اس مملک خدازد مملکت خدازد کے اندر کہیں عوام کو کوئی سہولت میں اثر ہوتی ہے تو وہ تو پھر میرے خیال سے شاید شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ یہ تو اللہ کا ہی کام ہے تو وہ ہی کرے گا اگر تو کرے گا ہمیں یہی بات ہوتے نہیں وہ جو جیل میں میٹھے وہ یہ کہتے تھے پہلے پوری دنیا کو انہوں نے پیچھے لگا لیا آپ نے کہ میں ایسا کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور آخر میں وہ انہیں فرما دیا ہاتھ اوپر کر گی کہ قبر کے اندر صرف سکون ہے دنیا میں کچھ نہیں رکھا اس کو بھول جاؤ ہے بھی یہی نا آپ یہاں پہ جب آپ نے دینا ہی نہیں ہے سکون ٹھیک ہے نا جب آپ نہیں دینا چاہ رہے ہو اور وہ واقعی نظر آ رہا ہے کہ نہیں دینا چاہ رہا ہے وہ سکون لینے کے لیے آئے تھے دینے کے لیے نہیں آئے تھے آپ یہ دیکھیں کہ نئی گورنمنٹ ابھی آئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ایک بڑی خوش خبری کچھ دن پہلے ہمیں خوش خبریاں ملی ہیں لوگوں نے مبارک باتیں دیں کہ جی مبارک ہو سوئی گیس نے جو ہے آپ کو سب سوسائٹیوں کو اور پروڈیکٹس کو گیس دینے کا فیصلہ کر دیا ہے بڑی خوش خبری آئی ہے میں کہو ٹھیک ہے سب بہت خوش ہوئے لیکن یہ تو وہ سہولت ہے جو ہمیں اگر میں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے بات کروں جس کی ذمہ دار یہاں میں سوالتا ہوں چار سال پہلے بھی مل رہی تھی جس سے کہ ہم نے جان بچائی تھی کہ کسی طریقے سے یہ خوش خبری ہمارے گلے میں فسے نا کیونکہ اب وہ خوش خبری ماشاءاللہ ڈالروں کی شکل کے اندر ہمارے گلے میں فس گئی ہے اور جتنے بھی نئے پروڈیکٹس نئے وہ آ رہے ہیں فرسٹ ٹیچ کے اندر ان کو آر ایل این جی کا ٹیرف دیا جا رہا ہے آر ایل این جی آئی کیوں تھی یہ ہمیں سوچنا پڑے گا ایل آشت میں دوبارہ سے ڈالنا پڑے گا پرانی ریکارڈنگز نکال کے چیک کرنا پڑے گا کہ اس وقت کے بیانات کیا تھے میں کوئی صحیح اب جب وہ سب کچھ نہیں ہو پایا جو کچھ آپ نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا اور اس سے اتنا فائدہ ملک کو ہوگا تو پھر آپ نے یہ دوسرا پلان اب یہ آ رہا ہے کہ جی جس کو ہو سکتا ہے وہ تو لے لے ملک کو تو نہیں ہو سکتا عوام کو تو نہیں ہو سکتا جس جس کو ہو سکتا ہے اگر آئیے میں ہی فرمائش کر رہا ہے کہ بھئی ہمارا فائدہ تو دیکھ لو آپ چھوڑو آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں کچھ کر لینے دو ہمیں ہمارا فائدہ لے لینے دو وہ ہم لے لیتے ہیں آپ لوگوں کو حکومت مل گئی ہے آپ اپنا جو لینا چاہتے ہو جہاں جہاں سے جو جو جتنا جتنا بھئی کو ٹھیک ہے وہ سب اپنا اپنا حصہ وصول کرے عوام کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا ہے بارہ ہزار پندرہ ہزار کے ما شاء اللہ گیس کے بل آنا لوگوں کے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ اتنے ہی ما شاء اللہ سے بجلی کے بل تھے نہیں بجلی کا تو سلیپ کراس کا رہا ہے کوشش ہے کہ پچاس سے کم کسی کا نہ ہو تو اس کے بعد وہ شخص کیا کرے گا جو سو دو سو روپے دھیاری کم آیا کرتا تھا وہ کیا کرے گا چلے اس کے پاس تو بجلی کا شاید اتنا استعمال نہ بھی ہو صرف وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لور میڈل کلاس میڈل کلاس آدمی پچیس سے تیس آزار روپے کی تنخواہ کے برکٹ میں ہے بجلی کا بل صرف بجلی کا بل پچاس آزار روپے تک پہنچ چکا ہے اور مزید اضافہ ہوگا یہ سلسلہ بھی ہوگا ہے بجلی اور گیس کے یوٹلیٹی بل بھر لیں ایک عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں خاص لوگوں کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا یا بہت کچھ ہے نا انہیں مزید بھی اضافہ ہو رہا ہے ان کی ہاں یہ آپ نے ملکو چاہی کر رہا ہوں میں 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 عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ یقین کریں یوٹلیٹی کے بل بھر لیں آپ بچوں کی فیز نہیں بھر پائیں گا نہیں بھر پائیں گا اچھا کھانچ کھانچ کہ آپ بچوں کی فیز بھر لیں تو آپ کھائیں گے کیا؟ کھائیں گے کیا؟ آپ اپنے موٹسیکل میں پیٹرول ڈال لے کے لائک نہیں رہی ہے ہمارے کھانچ کھانچ کے آگے بند باندھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نہ کوئی ادارہ تیار ہے نہ سپریم کورٹ تیار ہے نہ سیاسی جماعتیں تیار ہیں نہ سماجی جماعتیں تیار ہیں سب کہتے ہیں میرا دعو لگ جائے میرا دعو لگ جائے سب اپنے دعو پہ لگا رہے ہیں آخر آخر میں انہوں نے جن جن لوگوں کے پاس بھی بہت سارا مال بنا لیا ہے یا بنا رہے ہیں یا بنانے کی سوچ رہے ہیں یہ یاد رکھو یہ دھرتی اگر ہے تو سب کچھ تمہارا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جس طرح ہم اس دھرتی کے ساتھ ہشر کر رہے ہیں میرے کو ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ یہ تمہارے کس انڈیا میں بھی لوگوں کے پاس بہت کچھ تھے سب نواب تھے کھاتے پیتے لوگ وہاں پر بھی تھے دیکھا ایک رات میں ان کا کیا آشر ہوا تھا سب کچھ برتن چھوڑ کر چولے پر کھانا پکتا ہوا چھوڑ کر بھاگے تو یہ یاد رکھیں لوگ یہ یہ سارے مال پر اپنا وضائع نہ کریں ملکو ٹھیک ہے کچھ صلح رحمی کریں کچھ اس عوام کا سوچیں کچھ اس ملک کا سوچیں شاید اللہ پاک ہم پہ رحم فرمارے اور تو کچھ نہیں آپ دعاوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچ جائے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے جیسے نام عبدالعزاق باجوا صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے پروگرام میں وقت دیا عاصف وفار بھائی آپ کا بڑا شکریہ ہے کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا وقت اور ایک بریک کا بریک کے بعد دوسرے سنگمنٹی طرح پڑھنا ہے آپ دیکھتے رہے گی پروگرام گود مورنگ کراچی موسیقی